ہیلو دوستو میں گرمی سنگھ یہ دوستو تلسی ہے اس پہ یہ اس میں بیچ ویسے تو اپنے ہندوستان میں کیا باہر بھی کوئی انسان ہوگا کہ جس کو یہ اس کا پتہ نہ ہو اس کی پہچان کرانی کی تو جرورت نہیں ہوتی تلسی سبھی جانتے ہیں تو جو ہندو لوگ ہیں ان کے تو بلکل ہی اس کا پتہ ہوتا ہے چاہے وہ تلسی کو ماننے چاہ نہ ماننے اس کے بیچ تلسی کے بیچ آپ پنساری سٹور سے لے لیں جتنا آپ کو چاہیے ٹھیک ہے سو گرام لے لیں دو سو گرام لے لیں ان کو پیس کر دگنی چینی ملا کر چینی ہو مصری ہو ملا کر آپ ورڈر بنا کر رکھ لیں پہلے تلسی کے بجھوں کو پیس لیں اور اس میں دھگنی جانسے ہم چینی ملا کر رکھ لیں ایک چم صبح شام کھاتے رہیں تو یہ شریر میں بہت گون کرتی ہے ٹھیک ہے جی جیسے اب ہمارا اپنا تو زیادہ جکاو سیکس کی تعلق رہتا ہے تو اس لیے میں سیکس کے بعد بتاؤں گا اس کو کھانے سے اس کے بیج سام تلسی کے بیج لیے کوئی مسئلہ نہیں کوئی سی تلسی ہو اس کے بیج لے لیے آپ نہیں نکال اس کے بہت بیج نکلتے ہیں اگر نہیں نکال سکتے تو پنساس ٹور سے بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو برابر کی چینی جم مصری ملا کر آپ کھائیں جو بھائی بہن موٹے ہیں وہ جو چینی سیم رکھیں چاہے تھوڑی کم بھی رکھ لیں جو پتلے دوبھلے ہیں تو وہ اس میں دوبھلی ملا سکتے ہیں چینی جمیسری کھانے سے شریر میں بہت طاقت آتی ہے اور مردوں میں طاقت سیکس پاور بڑھتی ہے میں نے تو بیسے دوستو دوستو ایک یہ تلسی اس چیز کے لیے یہ ہے جو یہ اس پہ لگا ہوا یہ ہم بہت دنوں سے ڈونڈتے تھے اکثر ہی جہاں تلسی کا پیڈہ ملتا تھا اس کا موٹھا کر دیکھتے رہتے تھے یہ دوستو ہم نے کسی دعائی میں نے ڈالنا یہ یہ پنڈتوں کی چیز ہے ان کی جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں بھوٹ پریت جہاں کلیش کلوچ کے یعنی جو سی ایسے ٹھیک ہے جی اپنا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ میں نے دو ہم اس لیے کو کیوں کھوجتے ہیں ایک پنڈی جی تھے وہ ان کے پاس تھی یہ انہوں نے چاندی کے ایک تعویز میں بنوا باکر اس کے اوپر اپنا نامر خدوا رکھا تھا سنار سے یہ کھو نہ جائے تو وہ جس لوگ اس پیسے وہ لے جاتے تھے دس گیارہ دن بعد وہ واپس لے لیتا تھا اور دس گیارہ گیارہ سورب یہ ایک آدمی سے لیتا تھا کہ اول دس گیارہ دن اپنے گھر میں اپنے پاس رکھنے کے لیے اس تعویز کا اس نے ہمارے سے یہ راج ہمیں بتایا تھا تو وہ بچارے رہے نہیں یہ دیکھیں یہ بیسا ہوتا ہے یہ کسی کسی تلسی کے ہوتا ہے لاکھوں جاروں میں سے کسی کے اور اس کے ایک طرف یہ چاندی کلر کے سائیڈ میں مقصہ بنا ہوتا ہے اس کی کوئی اکریتی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا بھی کس سے ملتی ہے لیکن وہ یہ اس لیے رکھتے تھے جس جس عورت مرد میں آپس کا پیار ختم ہو چکا ہے تو اس کو یہ دیتے تھے عورتیں آتی تھی تو وہ عورتیں اپنے پاس دس گیارہ دن اس کو رکھتی تھی تو وہ پتی ان کا ان سے پیار کرنے لگ جاتا تھا جا دوسری عورت کی طرف جاتا تھا تو وہ ہٹ جاتا تھا ٹھیک ہے جی تو جہاں جس اس کو بیماری ایسی لگی ہوتی تھی جو پہلے جن کا آج بہت علاج ہے پہلے ایسی بیماریاں چوڑی چوڑی بیماریاں ان کو بھی بے علاج بیماریاں بھولتے تھے تو ان کو وہ اس پیسے طبیج اپنے پاس رکھتے تھے تو اس کو دعائیاں اثر کرنے لگ جاتی تھی اس میں پتہ نہیں کیا گونہ ہے یہ تلسی کارن وہ تو کوئی پنڈت چی کو ہی پتہ ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری یہ ایک اپنے حافظ دے مسلمان جی تھے ان کے پاس تھی وہ بھی لوگوں پہ بہت پیسے لیتے تھے یہ تعویز دینے کے لیے جن کو بوت پریت جہاں گھر اکلیش جہاں گھر میں کوئی دکان دکون میں کاروبار بند ہو جانا تھا تو وہ ان کو دیتے تھے اکیس دین کے لیے رکھنے کے لیے تو وہ ان پیسے پیسے لیتے تھے اور واپس پھر انہی کو اس دن رکھ کے دے جاتا تھا اور سب کو پیدا ہوتا تھا تو یعنی کہ یہ ایک انہوں نے میرے کو مڈا سب دائی اس کو موہنی ہے یہ کوئی بھوان شری کرشن کے بردان سے کوئی موہنی ہے لیکن میں تو اتنا نہیں ان باتوں میں باقی یہ ہے یہ ہمیں مل گئے یہ اچھے پیسے ہمیں دے دے گی جو جانکار لوگ ہیں وہ اپنے آپ یہ لے جائیں گے اس کے اچھے پیسے ہمیں مل جائیں گے اس کو ماں سے کٹ کر شاپر میں بند کر کے رکھ دوں گا تو یہ اس کے اندر ایسے ہی سوک جائے گی تو جب کوئی ان کو ملے گی وہ لے جائیں گے یہ یعنی کہ ہے اس لیے بھی کوئی بھوت بادہ گھلے اس جہاں اپس میں لڑائی جگڑا جن پہ یہ پندر جی دن رات بتاتے رہتے ہیں تو یہ ایسا ہے بھی ایک سے ہی ان کی روٹی جی روٹی بنی ہوتی ایک تابیج دے دیا وہ یہ بیج میں تھی تو یہ وہ لے جاتے تھے اپنا ان کا کام ہو جاتا تھا واپس دے جاتے تھے وہ پتہ نہیں ان کے پیڑی ہیں تو یہ ہی چلتا جاتا تھا تو یہ ہے کیا اس کا میں کچھ بتا نہیں سکتا لیکن یہ میرے کو آج مل گئی ہے تو سادگر کی پاس پیسے ہمیں اچھے اس کے ضرور ملیں گے تو میں اسی لیے یہ لیا تھا میں نے سوچا چلا تلسی کے بدل بھی نقصے دوستوں کو بتائی دیتا ہوں یہ تو اپنے پاس رہے گئی ہے جو منی ہے کیا منی بولتے تھے ویسے تو باکیس کے بیچ آپ نے کرنے ہیں وہ کھائیں اور آپ کو بہت پیدا دیں گے یہ تلسی بہت اچھی بھوٹیا ہے اس میں بہت بسمیں بھی مرتی ہیں ٹھیک ہے جی تامبہ بسم بھی اس میں مر جاتی ہے وہ تامبہ جو توتیا سے نکالتی ہے نا توتیا جو میں وہ بھی ایک دن آپ کو بتاؤں گا جو بڑیا تامبہ ہے نلے تھوٹھی میں سے کیسے نکالتے ہیں اور اس کی بہت بڑیا بسم بنتی ہے وہ بھی اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ بھی کسی نے بنانا نہیں پڑے گی ہمیں یہ وہ بھی ہم آپ کو بڑا بنا کے بتائیں گے دھنیا باد بھی ہمارے باد